سپریم کورٹ نے کراچی میں ایک پارک میں تعمیر کی گئی مدینہ مسجد کو مسمار کرنے سے روکنے سے متعلق وفاقی حکومت کی استدعہ مسترد کر دی عدالت کا کہنا تھا کہ زمینوں پر قبضے کرنے کے لیے مذہب کو استعمال کیا جا رہا ہے چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے منگل کو کراچی میں تجاوزات سے متعلق از خط نوٹس کی سماعت کی اٹارنی جنرل خالد جاوید نے عدالت سے استدعہ کی کہ سپریم کورٹ نے 28 دسمبر کو تارک روڈ پر واقع پارک میں تعمیر کی گئی مسجد کو مسمار کرنے کا جو حکم دیا تھا عدالت اس پر نظر ثانی کرے کیونکہ اس عدالتی حکم کی وجہ سے ملک میں مذہبت تناؤ پیدا ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ مسجد کو مسمار کرنے کے عدالتی حکم کی وجہ سے بہت سے سوالات جنم لے رہے ہیں بینچ میں موجود جسٹس قاضی امین نے اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ حکومتی نمائندے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بے شک آسمان گر جائے لیکن حکومت نہ گرے انہوں نے کہا کہ عبادت گاہ اور عقامت گاہ میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے لیکن یہاں پر تو زمینوں پر قبضے کے لیے مذہب کو استعمال کیا جا رہا ہے بینچ کے سربراہ نے اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے یہ پارک اپنی آنکھوں سے بنتے ہوئے دیکھا ہے اور اس میں کس حد تک تجاوزات کی گئی ہیں یہ آپ کو بھی معلوم ہے انہوں نے کہا کہ سندھ کی صوبائی حکومت چاہے تو مسجد کے لیے متبادل زمین دے دے لیکن عدالت اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کرے گی چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ عدالت اس حد تک مسجد کو مسمار کرنے سے روک سکتی ہے کہ جب تک اس کے متبادل نئی مسجد کی تعمیر کے لیے نئی جگہ نہ مل جائے لیکن عدالت اس سلسلے میں اپنا فیصلہ واپس نہیں لے سکتی چیف جسٹس گلزار احمد کا کہنا تھا کہ اگر سپریم کورٹ نے اس طرح کیے گئے فیصلوں کو واپس لینا شروع کر دیا عدل کا نظام متاثر ہونے کا خطرہ ہے ٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ انہیں معلوم ہے کہ مسجد کی تعمیر کے لیے زمین فراہم کرنے کی ذمہ داری ریاست اور سبائی حکومت کی ہے تاہم مذہبی تناؤں کو روکنے کی خاطر عدالت اپنے حکم پر نظر احسانی کرے ٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ چونکہ اس معاملے میں سندھ حکومت فریق نہیں ہے لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ زمین کی فراہمی سے متعلق سندھ حکومت سے ریپورٹ طلب کی جائے اور جب تک سبائی حکومت ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع نہیں کرواتی اس وقت تک اس مسجد کو مصمار کرنے کا عدالتی حکم واپس لیا جائے چیر جسٹس نے کہا کہ پارک سے تجاوزات گرانے کا حکم واپس نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ اگر عدالت نے اپنے کیے ہوئے فیصلے واپس لینے ہیں تو پھر اس تمام کاروائی کا کیا فائدہ بینچ میں موجود جسٹس قاضی امین نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ تجاوزات پر مسجد کی تعمیر غیر مذہبی اقتام ہے اور اسلام اس اقدام کی جازت نہیں دیتا انہوں نے کہا کہ اگر مسجد تعمیر کرنی ہے تو اپنی جیب سے کریں سرکاری زمینوں پر قبضے کر کے مساجد کی تعمیر کو کسی طور پر پر جائز قرار نہیں دیا جا سکتا سپریم کورٹ نے اس از خود نوٹس کی سماعت تیرہ جنویر تک ملتوی کر دی ہے واضح رہے کہ کراچی میں تجاوزات اور بالخصوص تارک روڈ پر واقع پارک میں موجود تمام تجاوزات کو گرانے کا حکم جسٹس قلزار احمد کی سربرائی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بنچ نے اٹھائیس دیسمبر کو کراچی میں سماعت کے دران دیا تھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسجد کو دوسری جگہ منتقل کرنے کی اجازت اسلام دیتا ہے یا نہیں تو اسلام میں مقام مقدسہ یعنی خانہ کعبہ مسجد نبوی کے علاوہ عام انسانوں کی بنائی گئی مسجد کو انتہائی مجبوری کے حالات میں دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے لیکن صرف ذاتی مفات کی خاطر ایسا کرنا ٹھیک نہیں اپنی رائے کا کمنٹ میں ضرور اظہار کریں